اسلام علیکم آج ہمارے پاس ہے ریکو ایم پی 305 پلس فوٹو کپیا ٹھیک ہے تو اس میں ایک ایرہ آ جاتا ہے sc45201 یا تو پھر sc54201 یا پھر sc55201 ٹھیک ہے تو آج میں اس کا طریقہ کار بتاؤں گا یہ ایرہ آج ہم ایزی لکھ پیسے ریموو کر سکتے ہیں ویداؤٹ اینی ٹیکنیشن یہ لیٹھ سائٹ پر اس کے ایک چھوٹا سا کور ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کور کو کھول لینا ہے لیٹھ سکروڈرائیور سے آپ نے اس کو ایسے کر کے کھول لینا ہے اوپن کر لینا ہے سب سے لاسٹ والا جو نیچے بٹن ہے وہ اور یہاں پر ماشین کی سکرین پر چیک سٹیٹس لکھا ہے ان دونوں کو ایٹ اٹائم پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں اور کیپ ایٹ شو ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس سیٹ کا بٹن پریس کریں گے ایٹ زیرو سکس ون ایٹ ٹو اور سی کا بٹن ہولڈ کر کے رکھیں گے پریس کر کے رکھیں گے اس کے بعد ایس پی موڈ میں آ کے ہم لوگ سسٹم ایس پی میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ سسٹم ایس پی میں ہم لوگ آگے تو رائٹ سائٹ پر کیپ ایٹ پر فائیو ایٹ ون زیرو پریس کرنا ہے اس کے بعد ہیش پریس کرنا ہے ہیش کا بٹن جب پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایس سی ریسیٹ یوزر ایس سی ریسیٹ کا جو ہے کا اپشن آ دے گا اس ساتھ میں ایکزیکیوٹ بھی آ رہا ہے تو ہم اسے ایکزیکیوٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے کمپلیٹ آئے گا اس کے بعد مشین کو ہم اوف کر کے اون کر دیں گے اوف ہونے میں تقریباً اسٹیمیٹڈ ٹائم اس کا ٹو مینٹس ہوتا ہے تو اس کو کمپلیٹ آپ نے شیٹ ڈاؤن ہونے دینا ہے ٹو مینٹس کے لئے اس کے بعد جب مشین اوف ہو جائے گی پھر اون کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ایرر ریموو ہوا یا نہیں ہوا اگر یہ ریموو نہیں ہوا بار بار آ رہا ہے تو پھر آپ کے فیوزر یونٹ میں کوئی ایشو ہے یا پھر آپ کے والٹیج جو ہے وہ پر اوپر نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو ہم اوف ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کا جب ہماری مشین اوف ہوگی تو ہمیں سے واپس اون کرتے ہیں چیک کرتے ہیں پروگرام سے ہمارا ایرر ریموو ہوا یا نہیں ہوا اون ہونے میں بھی یہ مشین تھوڑا سا ٹائم تو لیتی ہے جب تک ہم اس کا ایک آور واپس لگا جاتے ہیں اور اس کے اون ہونے کا پیٹ کرتے ہیں یہ ہماری مشین اون ہوگی ہے تو ابھی فیلال کوئی ایرر شہو نہیں کیسے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں نیچے ریڈ لائٹ چیک سٹیٹس میں جب رہی ہے ریڈ لائٹ شہو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ابھی بھی کوئی ایرر ہے تو ہم چیک کر دیتے ہیں میرا خیال میں تو یہ ایرر ہم نے اس میں پیپر نہیں کھا لی تو اس وجہ سے آ رہا ہوگا باقی ہمارا ایسی والا جو ایرر تھا وہ ریموو ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی ٹریل چیک کرتے ہیں اس کی ٹریل میں پیپر نہیں ہے تو اس میں پیپر ایٹ کر دیتے ہیں پیپر ایٹ کرنے کے بعد یہ ایرر ریموو ہو جائے گا ڈریکٹ لیے آپ چیک سٹیٹس پر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کونسا ایرر آ رہا ہے کس وجہ سے آ رہا ہے پرنٹر میں ہے کوپیر میں ہے سکینر میں ہے تو ابھی یہ ہماری کوپیر کا سکینر وہ ہے ایرر ہے اس کی ٹریل میں پیپر نہیں ہے ٹھیک ہے پرنٹر پر بھی ایرر دے گا کوپیر پر بھی سکینر پر سکینر پر یہ ایرر نہیں آئے گا اب ہم اس میں پیپر ایٹ کر دیئے تو آپ چیک کریں یہاں پر یہ ایرر ریموو ہو گیا ٹھیک ہے مشین ابھی فولی فنکشنل ہے تو اب ہم اس کا کاونٹر نکال کے چیک کرتے ہیں مشین تو اوکے ہوگی کچھ پرنٹس ہم نے دیئے ہوئے تھے وہ پرنٹس بھی ابھی اس میں آنے لگ گئے ہیں دیکھیں اس کے بعد ہم اس کا پھر کاونٹر پرنٹ کرتے ہیں یہ ایرر کی وجہ سے یہ پرنٹس جو ہے مشین میں پرنٹس نہیں ہوئے تھے اور روپ گئے تھے تو ابھی جب واپس کنیکٹ ہوئی ہے مشین تو یہ پرنٹس نکال گئے یوزر ٹول میں جا کے کاؤنٹر میں جانے ہم نے اس کے بعد جو ہے یہاں پر پرنٹ لسٹ آ رہے ہیں سٹارٹ کا بٹن پریس کریں گے تو مشین کا ہمارے پاس آ جائے گا کاؤنٹر یہ رہا ہمارا کاؤنٹر اور یہ تھا آج ہمارا طریقہ ایسی ریسیٹ کرنے کا جو ہم سیکھ چکے ہیں اور کاؤنٹر نکالنے کا ٹھیک ہے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیے گا